بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ فور کر رہے ہیں ترنیو ایفیکٹ ساب فورسز اور آج اس میں ہم بات کریں گے ایکویلیبریم سٹیٹ کی تین خالتیں ہیں ایکویلیبریم کی سٹیبل آنسٹیبل اور نیوٹرل ایکویلیبریم جو اسلام کا نچوڑ ہے وہ ہے توازن اور ہم آنگی وہ کیسے کام تو ہم نے وہی سارے کرنے ہیں جاگنا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لیکن اگر ان کو سنت کے مطابق کر لیا جائے تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑنا چاہیے تو آج سے سنت پر عمل کرنا اور قرآن کو ترجمہ سے پڑنا آپ نے اوپر لازم کر لیں چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھیں اور ہر موقع کی مناسبت سے انہیں پڑھیں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اگر ایک جسم کو ٹیڑا کیا جائے اور وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مستحقم توازن میں ہے یا سٹیبل ایکویلیبریم میں ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ٹیبل پہ ایک کتاب پڑی ہے آپ اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کرتے ہیں ٹیڑا کرتے ہیں تو وہ واپس اپنی پہلی حالت میں آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں میز پر پڑی ہوئی کتاب جو ہے وہ اینہ کنڈیشن آف سٹیبل ایکویلیبریم یا مستحقم توازن کی مثال ہے پھر ہے آنسٹیبل ایکویلیبریم اگر کسی جسم کو ٹیڑا کیا جائے تو وہ اپنی پہلی حالت میں واپس نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا توازن غیر مستحقم ہے یا وہ آنسٹیبل ایکویلیبریم میں ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے آپ کے پاس ایک چھڑی ہے جو امودی کھڑی ہے یا آپ ایک پینسل جو ہے اس کو سیدھا کھڑی ہے آپ اس کو تھوڑا سا ٹلٹ کرتے ہیں تو وہ واپس اپنی دوبارہ پوزیشن میں نہیں آئے گی بلکہ گر جائے گی تو امودی کھڑی پینسل جو ہے وہ مثال ہے غیر مستحقم توازن کی یا آنسٹیبل ایکویلیبریم کی اور بھی آپ اپنے ازگر بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے نیوٹرل ایکویلیبریم اگر کوئی بھی جسم نئی حالت میں رہے تو ہم اس حالت کو غیر جانب دار توازن کہتے ہیں یا نیوٹرل ایکویلیبریم کہتے ہیں جیسے وہ چیزیں جو رول کرتی ہیں جیسے آپ نے کوئی بال رول کیا ہے جا کوئی روڈ ہے یا کون ہے تو وہ نیوٹرل ایکویلیبریم کی مثال ہے لڑکہ تاوہ گین جو کہ نئی پوزیشن میں آ جائے گا اس کو ہم نیوٹرل ایکویلیبریم یا غیر جانب دار توازن کی مثال کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے سٹیبل ہونے کے لیے ان کا سینٹر آف ماس یا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ کہاں پہ واقع ہے سٹیبلیٹی اینڈ پوزیشن آف سینٹر آف ماس آر گریوٹی آپ دیکھیں کہ ایک یہ دو گاڑیاں ہیں ایک انسٹیبل ہے ایک سٹیبل تاوزیشن آف تا سینٹر آف گریوٹی آف این آبجیکٹ افیکٹس ایٹس سٹیبلیٹی مرکز کشش سکل کی پوزیشن کسی جسم کے استحکام پر اثر انداز ہوتی ہے اگر وہ نیچے ہے زمین کی طرف ہے تو وہ سٹیبل ہے اگر وہ اوپر ہے تو وہ انسٹیبل ہے مرکز کشش سکل جتنا نیچے ہوگا جسم اتنا ہی زیادہ مستحقم ہوگا اس اصول کو بہت ساری چیزوں پر اپلائی کیا جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریسنگ کارز جو ہوتی ہیں وہ بہت تیز چکر کارٹی ہیں لیکن الٹی نہیں ہوتی کیونکہ دے ہیں لو سینٹر آف گریوٹی ان کو نیچے بنایا جاتا ہے چپٹا چوڑی ہوتی ہیں اس لیے وہ ڈونٹ ٹاپل آور وہ کم رکھتے ہیں تاکہ وہ لڑکے نہ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک